پاکستان میں بم دھماکوں کا روپی سربجیت سنگھ جو 21 سالوں سے لاہور کے کوٹ لکپت جیل میں بند ہے ان سے ملنے کے لیے ان کی بہن لاہور میں موجود ہیں ملاقات کے بعد بہن دلویر کور نے امید جتائی کہ بھائی جلد رہا ہوگا لاہور سے ہمارے سامات اتا اوما شنکر سنگھ کی ایکسکلوزیف ریپورٹ لاہور کی کوٹ لکپت جیل میں 21 سال سے بند سربجیت اب ایسا دکھتا ہے سربجیت کی بہن دلویر کور قریب ایک مہینے سے لاہور میں ہیں سربجیت کی رہائی کے لیے وہ پاکستان کی عدالت سے لے کر حکمرانوں تک کے دروازے کھٹ کھٹا رہی ہیں جس طرح کا انہیں بھروسہ مل رہا ہے اس سے دلویر کور کی امید بڑھ گئی ہے انہوں نے مجھے کافی بھروسہ بھی دلایا ہے کہ خاص کر کے پرویزی لاہی جینے کہ میں سربجیت کی رہی میں تمہارا پورا ساتھ دوں گا تو مجھے پورا یقین ہے کہ اور بھی کچھ حکمران جو سرکار میں اس سمیں ان کو بھی میں بہت جلد ملنے والی ہوں اور ان کی طرف سے بھی مجھے پورا بھروسہ دیا گیا ہے کہ بھرپور کوشش ہم کریں گے اور آپ کے ساتھ ہیں ہم دلویر کور اور ان کے وکیل نے وہ تمام ثبوت بھی جھٹائے ہیں جن کے آدھار پر سربجیت کو بے خصور ثابت کیا جا سکے ان کی دلیل ہے کہ 1990 میں لاہور میں ہوئے بم دھماکے کا اصل ابھیوک منجید سنگھ ہے چیف جسٹریو پاکستان کے پاس بہت اچھی گراؤنڈ ہے سربجیت کی کیس کو ری اوپن کرنے کی کہ اصل کلپریٹ ہی پکڑا گیا ہے تو اب ہمیں امید یہ بھی ہے ساتھ ہی ساتھ کہ صدر پاکستان جو ہے وہ سوری چیف جسٹریو پاکستان جو ہے وہ سربجیت کے کیس میں ریہیرنگ کے لیے ڈیٹ فکس کریں تاکہ ہم سارے ثبوتوں کے ساتھ جو پہلے پیش نہیں ہوئے سربجیت کی فانسی پر سپریم کورٹ بھی مہر لگا چکا تھا لیکن پاکستان کی سرکار نے اسے کچھ وقت کے لیے ٹال دیا اب سرکار کی نظر عدالت کے رخ پر ٹکی ہے سربجیت کی رہائی کے دو راستے ہیں یا تو کورٹ میں پیش سبوتوں کے آدھار پر وہ پاک ساپ سابیت ہو یا پھر پاکستان کی رہاستپتی کی طرف سے اسے مافی ملے دل بیر کار کو مید ہے کہ دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک راستہ کارگر سابیت ہوگا اور سربجیت لاہور کی جیل سے چھوٹ کر اپنے وطن واپس لوٹ سکے گا لاہور میں کامرامین تلسی دھرن کے ساتھ ماشاں کر سنگھ ڈیٹیوڈیا ڈیٹیوڈیا